سر بتائیں یہ جو آج آپ نے پریس کانفرنس رکھی ہے یہ کس کے رلیٹیڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کوئی پریس کانفرنس کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اصلی مولیس پل جو ہماری سرپورٹ میں ہے اس کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے کوئی صفائی کا نام و نشان نہیں ہے کہیں پر بھی تو لوگوں نے مجھے کافی کہا جس کی وجہ سے جمعہ میں میں نے آج ایو صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس پر توجہ دیں آپ کے مادم سے بھی میں آج ایو صاحب سے گزارش ہی کروں میں اس بار میں زیادہ اور کچھ سخت کلباز نہ کہہ کر کے ان سے یہ میری ریکویسٹ رہے گی کہ وہ اس پر خصوصی توجہ دیں بلکل صفائی کا نام نہیں گلیوں میں اسی طریقے سے پڑا ہوا یہ ہماری مسجد ہے مسجد کے گرد و نواز جو گلیاں ہیں اس میں کچھ صفائی نہیں ہوتی ہے اور چھوڑ میرے دفتر کے سامنے بلکل یہاں لاکر لوگ بعض جو گھروں والے ہیں وہ کچھڑا ڈال دیتے ہیں وہ بھی اسی طرح پڑا رہتا ہے اور یہاں سے پھر مسجد میں مکھیاں ہو اور یہ سب گھنڈ جو ہے اسے بنکتا ہے اور اس کے بعد مدرسے کے اتنے بچے ہیں اس گھنڈ کی گھنڈگی کی وجہ سے اس کو گخار اور طبیعت خراب سب چیزیں یہ بنائیں جو ہے یہ ہونے لگتی ہیں سر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بارشو میں بازار کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے یہاں پہ اور منسپلٹ کی طرف سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا کوئی بھی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے بازار میں جس میں لوگوں کو کافی پرشانیوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اس پر لوگ تو پہلے بھی میں کئی پیس کنفرنسے سن چکا ہوں جن میں انہوں نے بیان بھی دیا لوگوں نے کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہماری منسپل جو ہے کیوں خاموش ہے اور پیچھے ہمارے اتنے دون دم سے الیکشن ہوئے ہمارے یہاں ہر وارڈ سے لوگ چنے گئے ممبر بنے وہ وارڈوں کے وہ ممبر حضرات میں ہمارے سوئے ہوئے ہیں ان کی بھی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کا یہاں ممبر جو وارڈوں سے چن کر کے بنانا وہ کس مقصد کے لئے ہے وہ کون کی کیا خدمت کر رہے ہیں اس سے بھی میں تھوڑا سا پریشان ہوں برحال میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے ایو صاحب اور ساتھ میں پھر میں ایس ڈیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایس ڈیم صاحب ہمارے اس تحصیل میں سب سے بڑے ہیں وہی ہیں ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور ان لوگوں سے مکمل طور پر ان کی بلکہ کلاس لینی چاہیے اور اس کی طرف برپور دھیان رکھنا چاہیے سر جیسے کہ دیکھنے میں پیشلے دن میں بزار میں بھی لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کیا فر منسپلٹی کے خلاف اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کوئی بھی کاروائی جو ہے نہیں کی ہے اس کے لیٹیڈ آپ کیا کہیں گے میں پھر کوئی بات کہوں گا جیسے آپ سے میں نے پہلے بتایا کہ میں پھر اسکیوم صاحب کو خبر لینی چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے لوگ اگر احتجاج بھی کر رہے ہیں پھر سفائیاں نہیں ہو رہی ہیں سفائی سترائی کچھ نہیں ہے تو پھر اس مونسپل کا فائدہ کیا ہے پھر اس کو تو میرے خیال سے ہٹا دینے چاہیے بینٹر کی طرح اسی طرح کچڑا پڑھا رہی نہ دینے چاہیے لوگوں سے ٹیکس ویر ہے یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے